میں سرون رحم 검ین آج آپ کو کٹیبستی کے بارے میں بتائیں گے کٹیبستی کس طریقے سے ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے یوں کیسے کرنی چاہیے کون سا تیل ی talkedone9 ڈیوز کرنا چاہیے کونسا نہی کرنا چاہیے کٹیبستی کا پورا ویڈیو بتائیں گے آپ کو کٹیبستی کس پرکار سے ہوتی ہے کس طریقے سے ہوتی ہے اور کیسے کرنے چاہیے کون ہم کونسی بیمارے میں کرنی چھے کونسی میں نہیں کرنی کٹی بستی سب سے زیادہ سائٹی کا پین کمر درد مسلس پین مسلس ٹائٹ ہو جانا پیرو میں سن چلنا اس میں کٹی بستی ہوتی ہے اور اس پرکار ہم آج آپ کو پوری کٹی بستی کا پورا ایک ایک کر کے پورا ویڈیو بتائیں گے اسٹاڈنگ سے اسٹاڈنگ سے لے کے یہ لاش تک بتائیں گے ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو کو شیئر کریں سبکرائز کریں اور چینل کو لائک کریں ٹھیک ہے ابھی سٹارٹ کرتے ہیں کٹی بستی کس طریقے سے ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے یہ اس طریقے سے آٹا لے لیے گا آٹا گیاں کرے گا تو بھی چلے گا اور ابھی ہمارا تو سینٹر چلتا ہے تو اس میں ہمارے پاس اس کی ڈھائی رہتی ہے تو اس کے انساب سے ہم لگا دیتے ہیں اور آپ کرپے کرنا چاہتے ہیں تو آٹے سے بھی کر سکتے ہو کوئی دکت والی بات نہیں ہے اس کو پورا اندر سے لیک نہیں ہونا چاہیے بلکل پورا پیک کر دینا چاہیے ابھی اس میں دیرے دیرے سب بتائیں گے آپ کو یہ جو ہمارے راکیس آئے تھرپیسٹ ہم بھی یہ کر رہے ہیں ابھی جیسے جیسے دیرے ہوئے گی پوری آپ کو ہم بتائیں گے کیسے کرنے چاہیے کیسے نہیں کرنے چاہیے یہ تھرپی نمبر نمبر اسپونڈالیس انٹر ٹیبل ڈکس پروبلم لنبا کو یا لوور پیٹ 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 درد جیسی سمشہوں کو دور کرنے میں پرباو سا لیے ماس پیشیوں کے لیے ٹائٹ ہو جانا بہت ہی لاپ کاری ہے اور اس کو تھرپی سینٹر پہ بھی کروا سکتے ہیں گھر پہ بھی کر سکتے ہیں گھر پہ صرف ہم کٹی بستی کر سکتے ہیں باقی کا باقی کا نہیں کر سکتے ہیں ابھی ہم آگے بتا دیں اب اس میں ہے نا ہم نے بینڈیس ڈال دیئے تاکہ ڈائریٹ چمڑی جلے نہیں اب آپ دیکھ لو اس پورا ویڈیو کو کیسے ہوتا کیسے نہیں اور چینل کو دیکھو پورا چینل کو سبکرائز کرو اور سپورٹ کرو اب یہ مان آرہین تیل ہے پیور مان آرہین تیل ڈابر کا لے لینا سب سے اچھا آتا ڈابر کا نیچے چھولا جل رہا ہے چھولے پہ پانی گرم ہو رہا پانی کے اندر یہ گرم ہوگا تیل ایسا اس کو ڈائریٹ نہیں جلانے گا ڈائریٹ جلانے سے اس کی انرجی ختم ہو جاتی ہے اب یہ تیل گرم ہو رہا ہے اس طریقے سے اب یہ راکیس بھئے اس میں آنگولی ڈال کے دیکھ رہا ہے کس طریقے سے گرم ہو رہا ہے جیسے یہ بھی اس کو پتا چل جائے گا بھئے یہ تھرپی کرنے کے لائک ہے تو اب یہ سٹارٹ کر دے گا اس طریقے سے یہ ہوتا ہے اب یہ آگے بتائیں گے آپ کو پوری تھرپی کے بارے ہم بتائیں گے پورا بیچ میں کٹ کر دو گے تو آپ تھرپی کو میس کر پاؤ گے یہ ابھی ہم بتا رہے ہیں آپ کو یہ جو پیسینٹیں سائٹیگا سے بوری طرح سے جکڑے ہوئے تھے ابھی ان کو بہت آرام ہے اور ان کا آگلے والے ویڈیوم ہم آپ کا ان کو انٹرویو کروائیں گے یہ خود بتائیں گے کہ ہمیں کتنا آرام ملا کتنا نہیں ملا یہ پانی اکڑنے لگ گیا ابھی یہ تیل گرم ہوا ہم لے رہے ہیں اور یہ لے لیا اب یہ راکیس بھائی اس میں دھیری دھیری ڈالیں گے یہ ایسے ڈالنے کا ڈائرےڈ اس میں نہیں ڈالنے گے ڈائرےڈ ڈالو گے تو کمر میں جلنے کی زیادہ شکایت ہو جائے گے یہ پہلے دھیری ڈالنے کا تاکہ پیسینٹ اس کو سین کر پاوے ٹھیک ہے ایسا اس کو دھیری ڈیری 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 کرنے کا آرام سے گائی بلکل نہیں کرنے کا ایک ایک چالیس سے پینتہ لیس منٹ یا پچاس سے پچپن ساٹھ منٹ کے لگ بگ یہ تھرپی چلتی ہے اور اس کو پھول ٹائم دینے کا کم ٹائم نہیں دینے یہ اس طریقے سے یہ ابھی گرم تیل ڈالا جا رہا ہے اس طریقے سے تیل ڈال دینے کا ایسا تھنڈا ہونے کے بعد میں واپس نکال لیں گے وہ بھی بتائیں کہ کیسے نکالتے ہیں کیسے نہیں نکالتے ہیں اس طریقے سے اب ہم چیک کر رہے ہیں اس میں کتنا گرم ہے کتنا گرم نہیں ہے ہم بار بار دیکھتے رہتے ہیں اس میں کتنا گرم ہے کتنا گرم نہیں ہے اس طریقے سے ہوتی ہے کٹی بستی پورا ویڈیو دیکھیں پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا آپ کو کہ ہم گھر پہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں یہ اس طریقے سے ہوتی ہے اس طریقے سے یہ چولے پہ گھرم ہو رہی ہے اس طریقے سے ہوتی ہے ایسے یہ گرم تیل ہے یہ پانے موہا گرم تیل ہے اس کو ڈائریٹ کبھی گرم نہ کریں اس کو ڈائریٹ گرم کرنے سے اس کی انرجی ختم ہو جاتی ہے یہ کٹی بستی صرف مان آرہاں تیل سے ہوتی ہے دوسرا تیل یوج نہ کریں اور جیسے کہ کٹی کمر کو بولتے ہیں سینس کرت میں اور بستی علاج کو بولتے ہیں تو دونوں کو ملا کے کٹی بستی ہو جاتی ہے اور اس کو کسی بھی باسہ میں کرو گے انگلیس میں کرو گے تو بھی کٹی بستی بولیں گے ہندی میں بولو گے تو بھی کٹی بستی بولیں یہ سینس کرت میں بنی ہوئی ہے اس کے حساب سے اس کو کٹی بستی بول دیں ابھی جو ان پیسینٹ کو کٹی بستی ہو رہی ان کو سلپ ڈکس کی پروبلم میں ڈکس کی ہوں پہ رہے ہیں تو پہلے ان کا چلنا پھیڑنا بھی مشکل تھا ان کی حالت رونے کے جیسی تھی ابھی بہت آرام ہو رہا ہے یہ ہمارے میڑ میڑتا سٹی ناغور والے سینٹر پہ ہو رہی ہے ایسا اس طریقے سے ہو رہی ہے جب تک تیل تھنڈا نہیں ہوئے جب تک اندر ہی رینے دینے کا ابھی اس کو تھنڈا ہوتے ہی بار نکال دیے جائے گا ابھی یہ اسٹیم بن رہا ہے ابھی اس کو بعد میں اسٹیم دیں گے تاکہ پوری ماں سپیشیوں میں جو بھی اکڑن وغیرہ ہے وہ نکل جائے اس طریقے سے یہ اسٹیم ہوتا ہے اور ابھی اسٹیم پیسنٹ کو دیں گے جیسے اسٹیم دیں گے آپ کو بتائیں گے کیسے دیتے ہیں کیسے نہیں دیتے ہیں ابھی یہ تیل تھنڈا ہو گیا یہ راکے سوئی بار نکال رہا ہے یہ تیل تھنڈا ہوتے ہی اس کو بار نکال دیتے ہیں اور اس میں دوسرا والا واپس گرم کیا ہوا تیل ڈال دیتے ہیں ایسے اس کو پورا نکال دیتے ہیں تاکہ اس میں تھنڈا تیل بلکل نہ بچے یہ گرم کرنے کے لئے واپس رکھ دیا ابھی اس میں ہم دوسرا تیل ڈالیں گے اس کو پورا نکال لیتے ہیں پورا نکالنے کا پورا ساپ کر دینے کا اس کو بلکل بھی اس میں نہیں رہنے کا یہ پوری طریقے سے ساپ ہو گیا ابھی اس میں ہم نیا تیل ڈالیں گے جو گرم ہوا ہے اور اس میں دیان رہو ہے آپ کو کہ یہ تیل اسی پیسنٹ کو کام آئے گا دوسرا پیسنٹ کو کام نہیں لے سکتے ہیں ایک تیل ایک ہی پیسنٹ کو کام آتا ہے دوسرا پیسنٹ کو کام نہیں آتا ہے انپیکشن ہونے کے چانس زیادہ رہتے ہیں یہ اندر سے ایسا دیکھئے دے رہا ہے ابھی یہ راکے سپین یہ دوسرا تیل لے لیا ہے گرم ہوا یہ دوسرا تیل لے لیا ہے یہ اس میں ایسے تیل ڈال رہے ہیں واپس سے تیل ڈال رہے ہیں اس کی کم سے کم چار پانچ سیٹنگ ہونے چاہیے ایک سیٹنگ سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور نورمل نورمل پندرہ سے بیس تھرپی ہونے چاہیے پندرہ سے بیس تھرپی ہوئے گی پیسنٹ بلکل نائنٹی پرسنٹ تیار ہو کے جاتا ہے اور جو پورا علاج لیتا ہے اس کا پورا علاج ہوتا ہے اس پہ آپ اس کو کٹی بستی کیا ہے کٹی بستی کے بارے میں بہت ویڈیو آتے ہیں پر تو ایسا پورا نہیں بتاتے ہیں اور آپ اس پہ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں کٹی بستی کیا ہے کٹی بستی کیسے لی جاتی ہے کٹی بستی کے کیا فائدہ ہے کیا فائدہ نہیں ہے کٹی بستی کے بہت فائدہ ہیں بہت ہی فائدہ ہے کوئی بھی لے سکتا ہے اس میں کوئی ٹینسن نہیں لیڈیس بھی لے سکتی ہے ٹینس بھی لے سکتا ہے اب یہ راکیس بھائی فائر کپنگ کرنے کے لیے اس پہ کوئی لگا رہے ہیں اس پہ فائر کپنگ کریں گے ہم ایک ساتھ میں چار پانس تھرپی دیتے ہیں ایک پیسینٹ کو تاکہ وہ آرام سے مطلب ہے اس کا پیسہ بھی بصول ہوئے اور اس کو درد میں بھی رات ملے یہ اویل لگا رہا ہے جہاں جہاں پہ درد ہے پورا اویل لگا رہا ہے پورا ویڈیو دیکھیں پورا ویڈیو دیکھنے بعد اور کے بعد ہی آپ کو پتا چلے گا کھٹی بستی کیا ہے کھٹی بستی کیسے لے جاتی ہے کون سی تکلیمیں کھٹی بستی لے جاتی ہے این organisation اور پوری جانکاری ہونے کے بعد ہی گھر پر کھٹی بستی کرنے چاہیے اگر پوری جانکاری نہیں ہوائے تو گھر پر کھٹی بستی نہیں کریں کسی بھی سینٹر پہ جا کے اپنے نجدی کی سینٹر پہ جا کے کھٹی بستی کروالیں channel اسے بہت آرام ملتا ہے ماسپیشیوں میں پیروں میں گھٹنوں میں بھی ہوتی ہے گھٹنوں میں جانو بستی ہوتی ہے اور کسی کو سروائیکل پین ہے تو اس پہ سروائیکل پین پہ گروہ بستی ہوتی ہے اسے ہردے بستی بھی ہوتی ہے ایسے کر کے چھوٹی بڑی آئی وردہ میں بہت دھرپیاں ہیں یہ راکے سبائنے کوٹن لیا ہے یہ ابھی اسپرائیڈ لہیں گے اسپرائیڈ سے اس کو بھگو رہے ہیں یہ اسپرائیڈ سے انہوں نے بھگو لیا ابھی بھگونے کے بعد میں اس کو جلائیں گے ابھی راکے سبائی یہ فائر کپنگ ہے کاج کا یہ لے لیا یہ ابھی اس کو جلا رہے ہیں یہ اس کو گرم کر رہے ہیں ایسے کر رہے ہیں یہ اس طریقے سے ہوتی ہے ایسے یہ فائر کپنگ ہو رہی ہے یہ بھی گھر پہ کرنے کی کوشش نہ کریں کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہوئے یہ تو یا تو ڈوکٹر سے کروا ہوئے یا کوئی سیر تھرپی سینٹر سے کروا ہوئے یہ صرف یہ کٹی بستی ہوئی یہ فائر کپنگ ہوا یہ only آئیوردیک سینٹر پہ ہی ملیں گے الوپتی سینٹر پہ نہیں ملیں گے یہ آئیوردیک علاج ہے اور پرکرتک چکے سالے یہ ابھی کا نئی ہزاروں سالوں سے چلتا آ رہا ہے اور یہ بینہ دوا کا علاج ہے بینہ دوا کے پیسینٹ کو آرام دینے گا بہت اچھا یہ سالے ریجلٹ ملتا ہے ایسا میں آپ کو اس پہ نمبر دے دوں گا آپ سمپرک کر سکتے ہو نمبر دے دوں گا چینل پہ لوکیشن دے دوں گا آپ کو ساری چیزیں دے دوں گا یہ اس طریقے سے ہوتی ہے یہ سب اس میں آگ زلانے سے اس میں ویکیوم بنتا ہے ویکیوم بنا جیسے یہ چھپک جاتا ہے پوری ماس پیشیوں کی کیسے بھی سکڑن ہو چکڑن ہو ساری یہ دور کر دیتے ہیں یہ ہم نے کٹی بستی کی کٹی بستی کرنے کے بعد میں فائر کپنگ کر رہے ہیں فائر کپنگ کرنے کے بعد میں ہم اسٹیم دیں گے اسٹیم کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اسٹیم کیسے دی جاتی ہے کیسے نہیں دی جاتی ہے پورا ویڈیو بتائیں گے آپ کو اور پیر کو سکا نہ رہنے دے پیر پہ تیل لگانا ضروری ہے اور تیل وہ مانا رہنے تیل ہی لینا چاہیے دوسرا نہیں لینا چاہیے یہ واپس سے لیا یہ اس طریقے سے ہوتی ہے یہ ایسے یہ اس طریقے سے ہوتی ہے اس میں پیشنٹ کو اتنا آرام ملتا ہے کہ وہ پیشنٹ گھر پہ جانے کا سوچ ہی نہیں بہت آرام ملتا ہے یہ پیشنٹ بہت پریسان تھے ہمارے سے کم سے کم چار سو کلومیٹ دور سے آتے ہیں اور علاج لے کے جاتے ہیں ان کی ڈیلی تھرپی ہوتی ہے اور ابھی سات آٹھ سیٹنگ ہو چکی ہے اور سات آٹھ سیٹنگ اور باقی ہے تو اس میں پورا ان کو ہم ریلیف دیں گے پورا علاج کروا کے پھر جائیں گے ہمارا سینٹر کا نام ہے سرون کائرو پنس کرما تھرپی سینٹر اور یہ ہمارا سینٹر میڑتا سٹی میں ہے میڑتا سٹی ڈیسٹیگ ناغور اس میں آپ کو پونٹیک نمبر دے دوں گا پون نمبر دے دوں گا یہ اس ٹیم دے رہے ہیں یہ اس طریقے سے اس ٹیم دے رہے ہیں یہ دیکھ لیجے اس ٹیم اس ٹیم کس طریقے سے دی جاتی ہے آپ دیکھ لیجے یہ ساری سویدہ سرپ تھرپی سینٹر پہ اپلپ دی رہتی ہے گھر پہ نہیں ریکھ کر سکتے ہیں پانس تھرپی ہم ایک ساتھ میں دیتے ہیں تاکہ اگلے والے کو پورا آرام مل سکتے ہیں اور ریلیکس ہو سکتا ہے یہ دیکھو کس طریقے سے اس ٹیم دی جاتی ہے وہ دیکھ لوں یہ باب کس طریقے سے نکل رہی ہے اس میں پائپ میں پانے کے بندے گر رہی ہے اس کا دھیان رکھیں ایسا نیک چمڑی کے اوپر جل جائے یہ ہمارے تھرپیسٹ سینٹر تھرپیسٹ ہے اور انہوں نے دو تین سال سے پرٹکس کر رہے ہیں ایسا ہے اس کا پکڑنے کا طریقہ دیکھ لو یہ ابھی آپ کو میں کوکر بتایا تھا کس طریقے سے اس ٹیم ہو رہی ابھی ایک بار اور بتا دوں گا آپ کو کس طریقے سے اس ٹیم ہو رہی کس طریقے سے نہیں ہو رہی ہے یہ اس طریقے سے باب دی جاتی ہے ساری نسیں کوئی بھی بند نہ سوک نسیں میں جکڑن ہے بلیڈ سرگولیسن نہیں بن رہا ساری یہ کلیر کر دیتے ہیں یہ اس طریقے سے دی جاتی ہے اس کا دھیان رہے پورا اب اس کے اس ٹیم دینے کے بعد میں ہم سارے پوائنٹ دیں گے یہ پوائنٹ دیں گے ساری نسوں کو ریلیج کرنے کے لیے اس طریقے سے یہ دے گو اس طریقے سے اس ٹیم دی جاتی ہے کس طریقے سے اچھے سواب بن رہی ہے یہ اس طریقے سے ہم ہماری طرف سے پیسنٹ کو کوئی تکلیب نہیں ہونے دیتے ہیں بہت اچھے سے ہم کرتے ہیں اور یہ آپ کچھ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر اس میں کچھ اور بھی اوپر نیچے تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اس میں اور مدد صدار کریں گے اور اس میں بہت اچھے سے ہم کوئی کمی نہیں رہتے ہیں پیسنٹ کو بہت اچھے سے ہم اس کو تھرپی دیتے ہیں بہت اچھے سے ہم ان کا علاج کرتے ہیں اور ہمارے ادھر کائیروپرٹرک اس ویسے لے کائیروپرٹرک کے کوئی بھی ریلیٹیو تکلیب ہو تو یہاں پہ آکے ایک بار سیوہ جرور دے ہوئے اور ہمیں ایک بار سیوہ کرنے کا موقع دے ہوئے آپ اس طریقے سے ہوتی ہے ہم آپ کو پورا الگ 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 آگے بھی بتائیں گے یہ پوئنٹ ابھی پوئنٹ دینے کی آگئی ٹائم ابھی یہ راکیس بھائی پورے پوئنٹ دینے ہیں پوئنٹ دینے کا مطلب ہے ساری نسیں کو ریلیج کرنا اس طریقے سے پوئنٹ دیا جاتا ہے یہ دیکھو آپ یہ پوئنٹ بھی ہر جگہ پہ نہیں دیا جاتا ان کے مرمہ پوئنٹ ہوتے ہیں یہ سارے مرم اپنے ابھی راکیس بھائی نے یہ کیا ہے واپس یہ دیکھو اپنے انگولیوں کے ناپ کے حساب سے یہ کرتے ہیں کہاں پہ کونسا پوئنٹ ہے کہاں پہ کونسا پوئنٹ ہے اس میں ساری ٹیکنولوجی آنی جیروری ہے جو تھرپیسٹ ہے اس میں نیا تھرپیسٹ نہیں چلتا ہے اس میں سارے شینر تھرپیسٹ ہی چلتے ہیں ان تھرپیوں سے مینیمم چارج سے پیشنٹ ریلیج ہو جاتا ہے اور سائٹی کا پہن سے ان کو اپریشن کرائے